منی لانڈرنگ اور عمدن سے زائد اسا سجاد کے کیسز میں سلمان شہباز کی افاظتی زمانت منظور کر لی گئی وزیراعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ اور عمدن سے زائد اسا سجاد کے کیسز کی سامات اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی جیجسٹس آمیر فاروق کے روبرو سلمان شہباز پیش ہوئے ان کے وکیل امجد پرویز نے افائی لاہور کی عدالت میں سرنڈر کرنے کے لیے افاظتی زمانت کی درخواست کی عدالت نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں سلمان شہباز کی چودہ دن کی افاظتی زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں گرفتار کرنے سے روک دیا واضح رہے کہ منی لانڈرنگ کیس میں ادم حاضری پر سلمان شہباز اشتہاری ہیں عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلمان شہباز نے کہا کہ آج چار سال دو ماہ بعد پاکستان واپس آیا ہوں ہم نے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے پچھلے چار سال میں جو کھیل تماشا عمران خان نے ملک اور میری فیملی کے ساتھ کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا رانہ سناللہ پر ہیرون کا جھوٹا مقدمہ بنایا گیا جس میں بریت سے تھپڑ پڑا ہے سلمان شہباز کا کہنا تھا کہ شریف فیملی کو اتقامی کاروائی کا نشانہ برایا گیا شریف فیملی کے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہاں فیر انوائرمنٹ ہے پشیر میمن اپ رائٹ ڈی جی ایف آئی اے تھے ان کو کس طرح پریشرائز کیا گیا عمران خان نے ڈی جی ایف آئی اے کے ساتھ بتتمیزی کی انہوں نے کہا کہ شہزاد اکبر پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کھلوار کیا پاکستان کے ساتھ عمران خان برطانیہ کے نظام انصاف کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے برطانیہ میں حکومت پاکستان کے کہنے پر مقدمہ بنا اور اٹھارہ مہینے چلا عمران خان خود قوم کے پیسے پر چکر لگاتے رہے آیاشیاں کرتے رہے میرے اور میرے والد کو ان سی اے نے انٹرو گیٹ کیا ان سی اے نے عمران خان کے موں پر تھپڑ مارا اور ہمیں بری کیا سلمان شہباز کا کہنا تھا کہ ڈیلی میل میں آرٹیکل لکھنے والے ڈیوڈ روز کو شہزاد اکبر نیب کی سل میں لائے جوٹھی بریفنگ دلوا کر سٹوری کو انگلینڈ کے اخبار میں چھپوایا گیا آرمی چیف کی تائناتی پر پورے ملک کا وقت برباد کیا اور ڈرامے بازی کی چار برس میں پچیس ہزار عرب کا کرزہ لیا اور گھڑیاں چوری کرتا رہا گھڑی بیچ کر پیسے واپس لانے کی ٹرانزیکشنز دکھائے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے سلمان شہباز نے کہا کہ سائفر کا بیانیاں بنا کر بعد میں امریکہ کے پاؤں پڑ گیا ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کریں قوم دیکھ رہی ہے کہ کب ان کیسز میں سزا ملے گی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو ڈاکہ پڑا اس کے عوض فوائد اٹھائے عمران خان کو تریان خان کے کیس کا بھی بتانا پڑے گا کیس سے کیا تعلق ہے اپنے خلاف مقدمات کی حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چار سال طاقت تھی دو صوبے وزارت عظمہ تھی پروسیکیوٹ کرتا سیول ملیٹری ریلیشنشپ آئیڈیل ہونے کا کہتا رہا جنرل باجوا کو سب سے ڈیموکریٹک جنرل کہتا رہا اور پھر منافق گردانہ ہیلیکوپٹر کے پیسوں کا حساب نہ ہونے کا بل پیش کیا گیا یہ اس کے باپ کی پیسے ہیں کہ حساب کتاب نہیں ہو سکتا